انہیں ماروں ہوں کون نے سرکار کا طرم کماوے ہو لکڑی کاٹے و مزدوری آدمی ہو اپنا پیٹے بھر رہا کانگری شاسد راج راجستان میں موب لنچنگ کا ایک سنسری خیز معاملہ آج پھر سامنے آیا ہے اور یہ معاملہ اس لیے اور سندگد ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ون ویبھاک کے لوگ ملوث تھے اس کا شبہ جتایا جا رہا ہے اس کے عاروپ لگایا جا رہا ہے دراصل تین لڑکے جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے جاتے ہیں ون ویبھاک کے ٹیم آتی ہے وہ گاڑی بینے لکڑی لیے نکل جاتے ہیں اور تینوں لڑکوں کا عاروپ ہے کہ پچیس تین میں سے تو اب دو ہی زندہ ہیں ایک مر گیا پچیس کلومیٹر تک ان کی گاڑی کا پیچھا کیا جاتا ہے پھر باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ جیسی بھی لگا کر ان کا راستہ رکا جاتا ہے پھر ون ویبھاک کے لوگ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مارپیٹ کرتے ہیں وحشیانہ طریقے سے اس کے بعد گھائل عوستہ میں ایک لڑکے کی موت ہو جاتی ہے جوان جہان لڑکے سب بیس سے تیس سال کے بیچ میں تھے دو لوگ بری طریقے سے گھائل ہیں ان کا علاج جاری ہے اب اس معاملے میں پولس جاج بھی کر رہی ہے لیکن لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ون ویبھاک کے لوگ بھی تو قانون کے محافظ ہوتے ہیں سرکاری عملہ ہوتے ہیں ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ قانون کو نبھانا کیسے اس کا پالن کیسے کرنا ہے ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپراد کر بھی دے تو پولس کو اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے پولس اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے عدالت اس کو سزا سناتی ہے اس کو جیل جانا ہے یا بیل ملنا ہے وہ سب عدالت تیہ کرتی ہے نہ ون ویبھاک تیہ کرتا ہے نہ کوئی پولس تیہ کرتی ہے اور نہ ہی کوئی بھیل تیہ کر سکتی ہے لیکن یہ ہوا ہے راجستان میں تین مسلم لڑکوں کی پٹائے زبدس طریقے سے کی گئی ایک کی موت ہو گئی نبگٹھت کوٹ پٹلی بہروڑ دلے میں موب لنچنگ کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے ہیڈ لائنز یہی کہتی ہیں اگر ہم اینڈی ٹی وی کو دیکھیں تو وہ لکھتے ہیں الور میں موب لنچنگ تین لکڑی کاروباریوں کو گھیر کر پیٹا ایک کی موت لکڑی کا کاروبار کرنے والے تین یوکوں کو الور میں کچھ لوگوں نے گھیر کر بے رہمی سے پیٹا پیٹا اس گھٹنا میں ایک یوک کی موت ہو گئی یوک کے پریجنوں نے ون کرمیوں پر ہتیا کا حروب لگایا ہے پترکار مطر وسیم اکرم تیاغی نے بھی لکھا راجستان کے الور سے موب لنچنگ کریں یہ معاملہ سامنے آیا ہے الور کے بانسور میں لکڑی کارٹنے آئے تین مسلم یوکوں کو ایک درجن سے زیادہ لوگوں کی بھیڑنے پٹائے کی بھیڑنے ایک یوک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی دوانے مسلم یوک گھائل ہو گئے جانکاری کے مطابق فورس کرمیوں کی گاڑی میں بھر کر آٹھ دس سے زیادہ لوگ آئے گرامینوں نے جیسی بھی لگا کر رکا مارپیٹ کی الور کے ہر سورہ تھانے میں یہ معاملہ درج کیا گیا ہے اور ان لڑکوں کی اگر عمر دیکھیں تو ارشف حسین کی اس آرٹیکل کو دیکھ لئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں کہ پورا معاملہ کوٹ پتلی بہرول کا ہے ادھر جبکہ الور کا ذکر تھا تو خیر وہاں ابھی نئے نئے زلے بنے تو تھوڑی غفلتیں ہیں لیکن معاملہ صحیح ہے انڈی جی بی کے ہیڈ لائن ہم نے آپ کو دکھائی تھی ہیڈ لائن اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ بہت سے لوگ ہیلو فینس ہائے گائز کر کے جو ہے آئے وائن شائع کر کے یوٹیوب پر نکل جاتے ہیں ارشف لکھتے ہیں کہ یہ گروہ را تین یوک وسیم ستائیس سال اس کے چاچا کا لڑکا عاصف بائیس سال اور عزر الدین بیس سال پیڑوں کی کٹائے کرنے کے لیے رامپور گاؤں کی اور آئے تھے تب ہی ونویبھاگ کی ٹیم نے پک اپ گاڑی کا ان کی پیچھا کیا آگے جیسی بھی لگا کر انہیں روکا پھر ونویبھاگ کے کرمیوں اور کرش گرامینوں نے ان کی پٹائے کی جیسی بھی لگا کر روکا پٹائے کی اور ایسی پٹائے کی موت ہو گئی ایسے لگتا ہے کہ کسی چیز کی کنس نکالے گئی کوئی بدلہ لیا گیا ایسے لگتا ہے کہ ہتیا کرنے کے ارادے سے ہی ان کو مارا پیٹا گیا کسی قسم کی نفرت تھی کیا ان کی شناخت کے آدھار پر ان سے نفرت تھی جیسا کہ لوگ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وسیم عاصف اور عزر الدین ان کے نام ہیں اس لیے انہیں اس طریقے سے پیٹا گیا اور جو بھی عاصف اور عزر الدین گمبی روپ سے گھائل ہیں وسیم کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے وسیم کی عمر ستائیس سال جو سب سے بڑا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا تو فیلال یہ ساری حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہے کہیں کسی کی بھی سرکار ہو ایسے لوگ جو ماؤ بلنچنگ کرنے میں ماہر ہو چکے ہیں انہوں نے کہیں بھی افراد کر ڈالنا ہے عمیر شاہ صاحب نے سی آر پی سی میں جو ہے ترمیم کرنے کے لیے کچھ بل ابھی لوگ سبھا کے منصور سطر میں آخری دن پیش کیے تھے ان کے تحت اب ماؤ بلنچنگ کے معاملے میں بھی فاسی کی سزا ہو گئی ابھی وہ بل قانون نہیں بنے ایکٹ نہیں بنے ہیں لیکن چونکہ بل پیش ہو چکے ہیں کیا جب وہ قانون کا روپ لے لیں گے ان کی سزا اس قانون کے تحت ہوگی یا موجودہ قانون کے تحت ہوگی یہ تو قانون کی جانگار بتائیں کہ فیلال موجودہ کے تحت ہوگی مجھے لگتا ہے لیکن پھر بھی ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے آکھ کان چار ہو جائیں اور انہیں سمجھ میں آ جائے کہ کوئی بھی راج نیتی میں بیٹھا ان کا باپ انہیں بچانے ہی پائے گا کوئی سنگٹن والا انہیں بچانے ہی پائے گا انسانی جان کی قیمت اپنی جان دے کر چکانے پڑے گی اگر یہ سب نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ جو کریتی بن گئی ہے ماؤ بلنچنگ کی اسے روک پانا بڑا مشکل ہوتا ہے